بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور ہیوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام ایک جانب تو خیبر پختون خوابے پی ٹی آئی کے کنونشنز پی ٹی آئی کے اکٹ پورے کے پورے نظام کو ہلا کر رکھنے کے لیے کافی ہے لیکن عوام نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ منصوبہ سازوں کے تمام تر منصوبوں پر ایسا پانی پھیرنا ہے کہ آئندہ کوئی منصوبہ بناتے ہوئے آئندہ کوئی سکرپٹ لکھتے ہوئے وہ ایک ہزار نہیں بلکہ ایک کروڑ مرتبہ سوچیں پرویز خٹک کے ساتھ آج جو خیبر پختون خوابے ہوا ہے یہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ ایسا کسی بندے کے ساتھ ہو سکتا ہے جو خیبر پختون خوابے کا وزیر اعلیٰ رہا ہو جس نے خیبر پختون خوابے کی خدمت کی ہو جس نے خیبر پختون خوابے کے اندر بہت کام کیا ہو اور پھر وہ پاکستان کا وزیر دفاع بھی رہا ہو وہ اہم ترین پولٹیکل پلئر ہو پاکستان کی سابقہ حکمران جماعت کا اور اس بندے کے ساتھ یہ یقین مانے یہ یونین کاؤنسل لیول کا جو سیاستدان ہوتا ہے نا وہ اس سے بہتر کراؤڈ پولر ہوتا ہے اپنے ایریا کے اندر جو آج پرویز خٹک کے ساتھ ہوئے جبکہ دوسری جانب باجوڑ میں جو معاملہ بنا ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ وہاں پہ سپورٹس کامپلیکس میں ایک میچ چل رہا تھا اس میچ کے دوران عمران خان کے نعرے لگ گئے ہیں اور اب اس ملک میں آپ کو ہر چیز روکنی پڑے گی کبھی شادیوں کے اندر عمران خان کے گانے عمران خان کے نعرے اور لوگ جو ہیں وہ اپنے گلے میں دلے کے گلے میں عمران خان کی تصویر والے ہار پینا دیتے ہیں آپ کو عمران خان کی مقبولیت کو ختم کرنا ہے تو میچز بھی روک دیں آپ سپورٹس کے ایونٹس بھی روک دیں رکشے بھی بند کر دیں ایک رکشے والے کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا اس میں اوپر عمران خان زندہ باد لکھا ہوا تھا وہ اس کا بینر اتارتے ہیں نیچے پھر وہ لکھا ہوتا ہے اور آپ ہر چیز بند کر دیں یا تک کہ آپ شادیوں تک پر پابندی لگا دیں کیونکہ یہ عوامی رد عمل ہے نا اور یہ ایک ریاکشن کے طور پر آ رہا ہے میں نے ویڈیوز آپ کے سامنے رکھنی ہے شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑے کراؤڈ پولر بند کر سامنے آئے ہیں اور ایک نئی روپ پھونکنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے شیر افضل مروت نے پی ٹی آئی کے اندر ایک نئی تحریک ضرور پھونک کی ہے اپنی بہادری سے اور جب بھی پی ٹی آئی کی تاریخ لکھی جائے گی تو شیر افضل مروت اور وہ ابھی تک اپنا نام لکھوا چکے ہیں اب وہ جو اوپر کر رہے ہیں وہ بونس ہے اب ایک جانب ان کے ساتھ بھی ایک معاملہ ہوئے اور سٹیج گرا ہے اس کی ویڈیو بھی میرے پاس ہے وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے سٹیج گرنے کا جو انسیڈنٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے تاکہ ہم رکھ سکے اور کچھ اور بڑی اہم ترین ڈیویلپمنٹس اور پولٹیکل ہپننگز ہیں سب سے پہلے وہ بھی رکھ دیتا ہوں ناظرین اکرام مردان کی مقامی عدالت نے سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر کے جسمانی ریمان کی استدعہ مسترد کر دی ہے اور انہیں جیل بھیجنے کا حکم دے دیا ہے ناظرین واقعات میں گرفتار سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر کو جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا عدالت میں پولیس کی اسد قیسر نے جسمانی ریمان کی استدعہ مسترد کر دی جوڈیشل میجسٹریٹ نے اسد قیسر کو جیل بھیجنے کا حکم دیا گزشتہ روز زمانت ہونے پر ایک اور کیس میں اسد قیسر کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور ایک اور تھانے کے اندر ناظرین واقعات میں توڑ پھوڑ کا مقدمہ ہے اس میں اسد قیسر صاحب جو ہے انہیں اریسٹ کر لیا گیا تھا ایک اور کیس میں یعنی وہ بنتا نہیں تھا لیکن اریسٹ ہو گیا اچھا بھائی دوسری جانب اب جی پی ٹی آئی کے خلاف ایک نیا محاذ لانچ کر دیا گیا ہے اور اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ جی اس ساری صورتحال میں اور ایک پروپیگنڈا اب جیو جو ہے جیو اس سب کے اندر میدان میں کودا ہے اور جیو کہہ رہا ہے کہ جی الیکٹورل کالج مکمل نہ ہونے کے باعث پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا تمام پروسس مشکوک ہو گیا حیران کن دلچسپ الیکشن میں نہ کاغذاتیں نہ امزدگی چھپوائے گئے نہ ووٹرز لسٹ اور نہ امیدواروں کو لڑنے کا موقع ملا یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے سارے بندے ان اپوز جیتتے ہیں اس میں کوئی ووٹنگ نہیں ہوتی لیکن وہ بہترین الیکشن ہوتے ہیں اور پھر یہ کہہ رہے ہیں اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا دعویٰ تو ہو سکتا ہے جی ہو کیا کر رہے ہیں جی دعویٰ پی ٹی آئی کے ایک وکیل نے نمائندہ جنگ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے والوں کو عدالت میں شرمندگی اٹھانا پڑے گی آئین کی پاسداری نہیں کی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے ہفتے کے روز اجلت میں کرائے گئے انٹرا پارٹی الیکشن نے اس کی آئینی اور جمہوری حیثیت کے بارے میں سوالات کھڑے کر دیئے حیران کن طور پر یہ اس وکیل کا نام نہیں بتا رہے ہیں اب یہ ایمیجنری وکیل ہے ان کا کوئی ایمیجنری فرنڈ ہے ورچول فرنڈ ہے ورچول وکیل ہے یا ان کی وائلڈ ایمیجنیشن ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا اور کہہ رہے ہیں کہ حیران کن اور دلچسپ انداز میں منقض کرائے گئے پارٹی الیکشن میں ناصف بریسٹر گور علی خان ان کو بلا مقابلہ چیئمن منتخب ہوئے بلکہ دیگر تمام عہددار بھی بلا مقابلہ ہی منتخب ہوئے تو بھئی نون لیگ کا جو پچھلے دنوں میں ہوا ہے شہباز شریف بھی بلا مقابلہ ہوا ہے مریم نواز سارے ایک بندہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے جس نے الیکشن کانٹیسٹ کیا لیکن وہاں پر خاندانی سیاست ہے یہاں پر خاندانی سیاست کو بھی عمران خان صاحب نے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دفن کر دیا پی ٹی آئی میں لیکن ظاہری بات ہے نظام جب آپ کے خلاف ہو تو آپ کی اچھی چیزیں جو ہیں وہ بھی غلط ہو جاتی ہیں اب جی پرویس خٹک صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہیں یہ فراڈ ہیں صرف کاغذی کارروائی ہوتی ہے اور اس وقت ساری سیاسی جماعتوں کو یک زبان کر دیا گیا ہے اور نون لیگ نے بھی اس کے اوپر آواز اٹھا دی ہے پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی جو ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر آواز اٹھا دی اوڈیسٹی دیکھیں ان کی ہمت کی داد دینی چاہیے میں سمجھتا ہوں انہیں اس کے اوپر اوارڈز ملنے چاہیے نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو کہ وہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں لیکن یہ کیوں سوال اٹھ رہے ہیں یہ ایک سکرپٹ کے تحت سوال اٹھ رہے ہیں ایک بڑے اکبر ایس بابر کیوں لانچ ہوں گیا یہ بہرہ ایویں ہی انہیں اتنا ائر ٹائم دیا جا رہا ہے یہ الیکشن کمیشن میں معاملہ اسے اب یہ خراب کریں گے اور پی ٹی آئی کی ساری ریکوائیمنٹس پوری کرنے کے باوجود کیونکہ خان صاحب نے انہیں یورکر کرایا خان صاحب نے ایک ایسا پتہ پھینکا کہ یہ سوچنے پہ دنگ رہ گیا کہ ہم اب کریں تو کریں کیا جائیں تو جائیں کہاں کیونکہ امران خان صاحب نے ایسا موو کھیلا نہ انہوں نے خاندانی سیاست کی طرف اپنی پارٹی کو جانے دیا نہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے پارٹی نکلنے دی نہ انہوں نے بلے کا نشان اگر وہ اپنے پاس جیمنشپ پوری رکھتے اور کہتے کہ میں لڑتا ہوں الیکشن کمیشن نے کہنا تھا بلے کا نشان لے رہے تو اب یہ فرسٹریشن میں پھر کچھ ایسا کریں گے جیسے توشہ خانہ کا ٹرائل ہوا ویسے کام ہی اب انہوں نے کرنے ہیں جیسے سائفر کیس کا ٹرائل پورے کا پورا دبردوس ہو گیا یہ کریں گے صحیح اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ امران خان صاحب کے خلاف نہیں کچھ کریں گے تو یہ آپ کی خام خیال ہے اب دیکھیں نا فیصل وادہ صاحب جو ہیں بڑے ویلویر شخص ہیں اور وہاں پر ان کی ایکسیس ہے جہاں پر اصل فیصلے ہوتے ہیں تو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جی پی ٹی آئے کے چیئرمن کو ڈیل آفر نہیں کی جا رہی پارٹی کے مزید ٹکڑے ہوں گے سامق چیئرمن پی ٹی آئے نے ان لوگوں پر اعتماد کیا جن پر نہیں کرنا چاہیے تھا خود کو بد گلی میں لے گئے ہیں اور نواز شریف کو انتخابات پلیٹ پر رکھ کر دے دیے گئے ہیں یہ خان صاحب نے نہیں لیکن یہ کسی اور نے کیا یہ اب خان صاحب نے تو نہیں انتخابات پلیٹ میں رکھ کر دیے اور کہہ رہے ہیں کہ جی بدنصیبی ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کو آگ لگا دی گئی چیئرمن پی ٹی آئے کے قیادت میں پوری پارٹی متحد تھی تاہم اب بہت سارے دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے اس تحقام پاکستان اور پرویس خٹک کی پارٹی کے بعد پی ٹی آئے کے مزید ٹکڑے ہوں گے وکلا کے اندر پانچ گروپ ہیں پھر بیگم صاحبہ ہیں پھر بہنے ہیں پھر ورکرز ہیں پھر جو سیاستدان ہیں یہ سارے گروپ کہہ رہے ہیں کہ جی مزید ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے آل دو آپ نے دیکھا کہ خان صاحب کی آواز کی اوپر انہوں نے لبیک کہا ان سارے گروپ نے اگر گروپ ہیں بھی یا پھر اگر سارے فیکشنز بھی ہیں یا پھر اگر الگ سوچ بھی رکھتے ہیں لیکن جب بیریسٹر گوھر کی بات آئی اور عمران خان صاحب نے ٹھپا لگا دیا پھر تو پیچھے کچھ نہیں بچا پھر تو سب کچھ کلیئر ہو گیا پھر تو ہر چیز سیلف ایکسپلینیٹری تھی اچھا وہی دوسری جانب مقدموں پر مقدمے بھی ہو رہے ہیں خیبر پختونخواہ کے زلہ مردان میں شیر افضل مروض سمیت تحریک انصاف کے ایک سو چار رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مردان پولیس کے مطابق پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج ہوا جس میں پاکستان طریق انصاف کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروض سمیت ایک سو چار رہنماؤں اور کارکن نامزد ہیں مقدمے میں پولیو مہم میں رکاوٹ ڈالنے اور روڈ بندش کی دفعات شامل کی گئی ہیں جبکہ ایسے چو تھانا کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے دوسری جانب سوابی میں بھی ورکرز کنونشن منقض کرنے پر شیر افضل مروض سمیت پی ٹی آئی کے اکیس رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے اور یہ بھی پولیس کی مدیت میں ہی مقدمہ درج ہے یعنی سٹیٹ جو ہے وہ اس سب کے اندر ایک پارٹی بن رہا ہے اور سٹیٹ جو ہے وہ اپنی پوزیشن جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلیر کرتا جا رہا ہے لیکن چلیں ایسے ہے تو ایسے ہی سہی اچھا وہی دوسری جانب باجوڑ میں سپورٹس کامپلیکس میں عمران خان کی صدائیں بلند ہوئی ہیں اور کہاں کہاں سے مائنس کرو گے سوال یہ بنتا ہے کہ مائنس کرنا بھی ہے تو عمران خان کو کہاں کہاں سے کتنی دفعہ کس کس طرح سے مائنس کرو گے کیونکہ عمران خان کو مائنس کرنا اس وقت ناممکن ہو چکا ہے اور اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر عوام جو ہے وہ ایک رد عمل کے طور پر میدان میں آئی ہے عوام اپنا نیاریٹیو دے رہی ہے عوام اپنی عدالت لگا رہی ہے اور this is not just about the workers convention آپ کہیں پر بھی جا کر پوچھ لیں پنجاب میں سروے کروالیں there is a reason جنگ گروپ میاں صاحب کا اپنا گھر کا میڈیا house جنگ گروپ کے سروے میں عمران خان اور پی ٹی آئی پنجاب میں نمبر one خیبر پکتونخواہ میں نمبر one سندھ میں نمبر one even بلوچستان میں نمبر one تو آپ کیسے مائنس کر سکتے ہیں دلوں سے کیسے مائنس کریں گے کبھی ویڈیو آتی ہے کہ شادیوں کے اندر خان کے گانے لگا رہے ہیں شادیوں میں دلے کو عمران خان کے تصویر والے ہار پینا رہے ہیں تو یہ مقمولیت تو اتنی deep rooted ہو چکی ہے یہ تو اب بڑے گی آپ جتنا خان کو دبائیں گے بلکہ وہ الٹا ہو رہا ہے آپ کہہ رہے تھے کہ خان کی ایک جھلک نہ نکلے لوگ اسے ترس اتنا رہے ہیں کہ وہ اور محبت میں گرفتار ہو رہے ہیں عمران خان کی آپ ذرا یہ باجون کے سپورٹس کمپلیکس کے مناظر دیکھیں جی رازیر اکرم آپ نے عمران خان زندہ باد کی یہ نعرے سنیں اچھا شیر افضل مروت صاحب جس ورکر کنونشن میں گئے وہاں پر بھی ایک ویڈیو ہمارے پاس آئی ہے اور سٹیج جو ہے وہ گرہ لیکن لوگوں کی اتنی محبت مطلب آپ اندازہ کریں نواز شریف ملاو المٹو ان کے لیے کارکنان کی جوش اور جذبہ ویلکم میں اتنا نہیں ہو سکتا جتنا صرف شیر افضل مروت کے لیے یہ شیر افضل مروت صاحب کو بچایا اور پھر انہوں نعرے لگائے اور وہ سٹیج جو ہے وہ تھوڑا ڈگمگایا آپ ذرا یہ مناظر بھی دیکھ لیں سٹیج تھوڑا نیچے کو بیٹھ گیا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شیر افضل مروت کو کارکنان نے دوبارہ اٹھایا اور پھر شیر اٹھا ہے اور پھر انہوں نے عوام سے خطاب بھی کیا یہاں پر اور لوگ چھتوں پر ادھر ادھر چڑے ہوئے ہیں جی راضی رہے کرم آپ نے یہ دیکھا اب ذرا آپ کو ایک اور چیز دکھاتے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں پرویز خٹک صاحب نوشہرہ تحصیل ناظم نوشہرہ عساق خٹک زیارت کاکہ صاحب میں بیا نیس الدین کے منقضہ تقریب میں شریع قوام سے خطاب پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے چیئمن پرویز خٹک بھی تقریب میں شریع آپ ذرا یہ تصویر دیکھیں یہ جی گن کے سٹیج پہ چار بندے اور پیچھے جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تمبو لگائے ہوئے ہیں اور بڑے اوکھے ہوکے بیچارے بیٹھے ہیں نہ جوش نہ جذبہ پیچھے دیوار پہ پرویز خٹک صاحب کا ایک بینر بھی لگایا ہوا ہے اور سب کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں یہ پارٹی رانوما ہے یہ وزیر عالی راہ ہے اس نے پورا کے پی قبضہ کر لینا تھا پی ٹی آئی پہ اور سامنے بندے گن کے چالیس پچاس اتنے بندے تو پی ٹی آئی کے درختوں پہ چڑے ہوتے ہیں مردان والے کنونشن میں یہ پرویز خٹک صاحب کا حال ہے اور یہ ایسی تصویریں جب آتی ہیں تو پھر ان کی وجہ سے یہ سوچتے ہیں کہ اب خان کا کرے تو کریں کیا فرسٹریشن میں پھر کوئی اور گندہ انٹرویو فہاش کتاب پبلش ہو جاتی ہے لیکن وہ بھی الٹی گلے پڑ جاتی ہے اس وقت آگے کوئا پیچھے کھائی ہے کیونکہ ہر چیز بیک فائر کر رہی ہے اپنا بہت خیال رکھے اللہ رگبان پاکستان